ہیلو فرنڈز میسن ایم پی پی ایسی میں آپ کا سواگت ہے آج میں سایت کے نوبل پروسکار کی گوشنا ہونے والی ہے اور اس ویڈیو میں ہم سایت کے نوبل پروسکار سے سمبندت کچھ مہتر پون تختیوں پر چرچہ کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 112 ٹائمز لٹریچر کے چھترمہ نوبل پروسکار مل چکا ہے تتھا یہ ہے سات برثوں میں نہیں ملا ہے یہ سات برث ہیں 1914،18،35،40،41،42 اور43 ان برثوں سے سبھی لوگ بدت ہیں 1914 سے 1918 کے بیچ فسٹ ورلڈ وار تتھا 1949 سے لے کر 1945 تک سیکنڈ ورلڈ وار ہوا تھا آنگے ہم دیکھتے ہیں کہ 1901 سے لے کر 2019 تک لٹریچر کے چھترمہ چار وار یہ پروسکار سملت روپ سے دیا گیا انیس سو چار میں، انیس سو سترہ میں، انیس سو چھہ سٹ میں اور انیس سو چھوہتر میں انیس سو چھوہتر میں لاشٹ ٹائم یہ پروسکار سملت روپ سے دیا گیا عرثات یہ ہے انیس سو ایک سے لے کر 2019 تک کل ایک سو سولہ لوگوں کو مل چکا ہے آنگے ہم دیکھتے ہیں سب سے ینگسٹ لٹریچر آوارڈ پانے والے بیکتی ان کی سب سے پرمک کرتی ہے دا جنگل وگ انہیں اکتالیس سال کی عمر میں، انیس سو سات میں ساہت کا نوبل پروسکار دیا گیا آنگے ہم دیکھتے ہیں ساہت کے چھتر میں سب سے برد بیکتی کون ہے جنہیں یہ پروسکار دیا گیا تو ساہت کے چھتر میں سب سے برد بیکتی ہیں ڈوریس لیسنگ انہیں اٹھاسی سال کی عمر میں سن دوہیار سات میں یہ پروسکار دیا گیا آنگے ہم دیکھتے ہیں انیس سو ایک سے لے کر دوہیار انیس تک کل پندرہ مہیلاؤں کو یہ پروسکار دیا گیا ساہت کے چھتر میں سیلما لیگلوپ کو سب سے پہلی یہ پروسکار دیا گیا یہ پروسکار انہیں انیس سو نو میں دیا گیا آپ ان پندرہ مہیلاؤں کے نام دیکھ سکتے ہیں آنگے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک کبھل دو لوگوں نے اسائیت کے پروسکار کو اسویکار کیا ہے سب سے پہلے بورس پیسٹرناک ہیلو سیکنڈ ہے جین پول سارٹری بورس پیسٹرناک نے پہلے یہ آوارڈ ایکسپٹ کر لیا تھا اس کے بعد اسویکار کر دیا تھا جبکہ جین پول سارٹری کسی بھی اوفیسیل پروسکار کو شکرت نہیں کرتے ہیں آنگے ہم دیکھتے ہیں کسی بھی بیکٹی کو یہ پروسکار دوبارہ نہیں ملا جبکہ مرنو پرانت 1931 میں ایرک ایکسل کارل فیلڈ کو یہ پروسکار دیا گیا دوسرا مرنو پرانت نوبل پروسکار 1901 میں ڈیگ ہیمر سولڈ کو دیا گیا تثہ 1974 میں نوبل فاؤنڈیشن نے یہ گھوشنا کی کہ مرنو پرانت اب کسی بھی بیکٹی کو نوبل پروسکار نہیں دیا جائے گا ایرک ایکسل کارل فیلڈ کو ساہتی کے چھتر میں نوبل پروسکار دیا گیا تھا جبکہ ڈیگ ہومر سویلڈ کو سانتی کے چھتر میں نوبل پروسکار دیا گیا تھا آنگے ہم دیکھتے ہیں وینسٹن چرچل کو کل 21 بار سانتی کے چھتر کے لیے نومینیٹ کیا گیا جبکہ دو بار سانتی کے چھتر کے لیے نومینیٹ کیا گیا اور انتطا ہے انہیں 1933 پن میں سانتی کے لیے نوبل پروسکار ملا اور ابھی کے لیے بس اتنا ہی جیسے ہی 2020 کے سانتی کے نوبل پروسکار کی گوشنا ہوتی ہے ہم آپ کو ترنت ویڈیو کے مادیم سے افغاد کرا دیں گے اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا جروری ہے